اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات یہ پرسیدھ لیکھی کا ہے یعنی بہت مشہور لیکھی کا ہے تیانچے ویوید ویشاوری لیکھن پرکاشت ان کے الگ الگ ویشاور پر انہوں نے یہ لیکھن پرکاشت کیے ہیں تیانچے سون پاولی ہے پستک پرسیدھا ہے انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سون پاولی سواتانترے لڑیات سکریہ سناریا شنکرچہ شودات انگریز سرکار ازتے یعنی آزادی کے لڑائی میں فال رہنے والے شنکر کی خوج میں اس کو ڈھونٹی ہوئی انگریز سرکار رہتی ہے شنکرچہ مطر عبدالعنی تیعچی پتنی یا لڑیات شنکرلا ورو بری نے ساتھ دیتا شنکر کا دوست ہے عبدالعنی اور اس کی بیوی ہے وہ دونوں شنکر کو ساتھ دیتے ہیں پرستود پارٹہ تیل شنکر نے عبدالعنی چاہ مناد دیش پرمہ چی بھاؤنا عود پروت بھر لیلی دیستے اور اس سبخ میں عبدالعنی اور شنکر کے دل میں دیش پرمہ کی بھاؤنا جو ہے بھری ہوئی ہے وہ نظر آتی ہے تیانچہ مہتری تن ساما جی کے ایک اچھا سندیش ملتو اور ان کی دوستی سے خومی یک جہتی کا سندیش ملتا ہے چلے شروعات کرتے ہیں آٹھ اگسٹ ایک ناویشے بے چاریس چا دیوست یعنی آٹھ اگسٹ انیس سو بیالیس کی بات ہے گاندی جن نے انگرے جاننا چھوڑو بھارت تھا اکھیر چاہ اشارہ دیلا انہیں بے چاریس چیز چڑھوڑ شروع جھا لی ونوہ پسراوا تشید تھی دیش بھر پسر لی ابھی دیکھئے بھارت چھوڑو تحریک جو ہے یہ آٹھ اگسٹ انیس سو بیالیس کو شروع ہوئی تھی اور یہ بہت ہی آزادی کی لڑائی میں بہت ہی بہترین مقام رکھتی ہے ونوہ پسراوا ونوہ بہت جنگل کی آگ کی طرح آگ پھیل جانا تو ونوہ یعنی جنگل کی آگ کی طرح پھیل جانا یہ آج کاراتی لیک مدی رات اسی زمانے کا واقعہ ہے ایک آدھی رات کا وقت تھا سگڑی گڑے سامسوم زالی ہوتی ہر طرف خاموشی تھی ایک وقتی اندھرات ساوت پنے چالنی ہوتی اور ایک شخص اندھیرے میں بہت ساو دھانی سے چل رہا تھا ایک گھرا پڑے تو تھی تھاملی اب وہ شخص جو تھا وہ آدمی جو تھا وہ ایک گھر کے سامنے رک گیا آزو بازو سا کانوں سا گھیتلا آزو بازو اس نے نظر دوڑائی اور دیکھنے کی کوشش کی کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے آپ لے اللہ کونی پاہت نہیں اشی کھاتری زالیہ وارتی نے ہڑوز دارچی کڑی وازو لی اور اسے یقین ہو گیا کھاتری یعنی یقین ہو جانا اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو اس نے بڑی آہستگی سے جو زنجیر تھی کڑی تھی دروازے کی وہ بجائی دار اگھڑ لے گے لے اور دروازہ کھل گیا آتلے امانسالہ کندیلچہ پرکاشات ایک تھکلا بھاگ لیلا چہرہ دسلا اور اندر جو آدمی کھڑا تھا اسے خندیل کی روشنی میں ایک تھکا ہوا اور بھاگا ہوا چہرہ نظر آیا تیچہ دوڑیات بھرکن انیک بھاو چمکون گے لے اس کے آنکھوں میں دوڑیات آنکھوں میں بھرکن یعنی پٹکن جبی تیزی سے بہت سارے احساسات کون گئے چلے گئے دھاستا ہو لیلا تو چہرہ پاؤن آتلے امانسالہ آتلے امانسالہ نے کندیل چٹکن بھاری کھیلا اور وہ دھاستا ہو لیلا یعنی دھا ہوا چہرہ دیکھ کر اندر جو موجود شخص تھا اس نے جو خندیل تھی اس کی روشنی کم کر دی آلے امانسالہ آدھی آتھ گھیوندار لاؤ لے آئے ہوئے آدمی کو پہلے اندر لیا اور دروازہ لگا دیا آنے وچار لے اور پوچھا شنکر اشا آویڑی کسا اس نے پوچھا شنکر یہ غیر وقت یہ غلط وقت ایسا کیسے آگیا تو آویڑی بہت ہی عجیب قسم کے وقت میں بھلتیا سویڑی عبدالملہ آسرا ہوائے میں ترم گو فوڑون آلوئے اور اس نے کیا کہا عبدال مجھے آسرا چاہیے ترم یعنی کہ خیت خانہ جیل تو جیل توڑ کر آیا ہے ایسا اس نے کہا ارے کہیں کارجی کرو نو کوس ابھی کیا کہا اس نے ارے تو بالکل بھی فکر نہ کر یا عبدالل چاہ گھرات تجھا وشواز گھات ہونار نہ ہی عبدال کے گھر میں تیرا بھروسہ نہیں توڑا جائے گا وشواز یعنی بھروسہ وشواز گھات یعنی بھروسہ توڑنا منونت میں تجھا کڑی آئی چھے دھاڑاس کے لئے پولیس ماجہ شودہ تستیل اسی لئے میں میں نے تیرے پاس آنے کی یہ جرد کی ہے پولیس میری تلاش میں ہے شود یعنی تلاش کرنا اس گھر میں دوسرا کون ہے اس کا پتا بھی نہیں لگے گا کسی کو پن بھاوی لیکن بھاوی کو تیلا جے سانگائشے تے می سانگین عبدالل نے کیا کہا اسے جو میری بیوی کو تیری بھاوی کو جو کہنا ہے وہ میں کہوں گا تو نرداست رہے یعنی نشت ہو کر بے فکر ہو کر رہے بھاوی یعنی وہی نہیں تلا بھوک لگ لیے اصل جے ون کر یعنی شانت زوگ فار دھم لیلا دستوستو تجھے بھوک لگی ہوگی تو کھانا کھا اور خاموشی سے جا کر سو جا تجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی ایسا دکھتا ہے عبدالل نے شنکرلا سواتا کرن دیلی اور اس کے سونے کا انتظام کیا ویوستہ انہیں انتظام شنکر نشت منانے جھوپی گیلا شنکر بہت ہی اتمنان سے بغیر کارجی کر کے وہ نشت یعنی کارجی نسنے تو وہ جھوپ جانے یعنی سو جانا عبدالچی پتنی زیبن پہاٹے اٹھ لی عبدالل کی جو بیوی تھی پتنی تھی وہ صبح صبح اٹھ گئی نہمی پرما نے روز چھی کامی تھی آٹھ پو لگ لی اور ہمیشہ کی طرح روز کے کام وہ کرنے لگی عبدالل گمبیر پہ نے جیبن سمور اوبھا راہیلا اور عبدال جو ہے جیبن کے پاس بہت ہی گمبیر طریقے سے کھڑا رہا اتکیہ سکڑے آپنا نورا کس لیں ویچارات گڑھ لائے تلہ کڑے نہ ویچارات گڑھنے ویچار پڑھنے ویچارات مگن ہونے تو اس نے سوچا کہ اپنا شوہر جو ہے اپنا جو نورا ہے وہ کون سی ویچار میں ہے ایوڑیات عبدال تلہ مرالا اتنی ہی بات میں عبدال نے اس سے کہا جیبن کال رات لے آپنا کڑے جو پاہونا آلا ہے نا تو کون آئے ماہیت آئے کا یعنی اس نے بیوی سے کہا کہ کل جو مہمان پاہونا یعنی مہمان ہمارے پاس آیا ہے وہ کون ہے تجھے پتا ہے تو ایک کرانتی کارکہ ہے وہ ایک مجاہد آزادی ہے یعنی آزادی کے لڑائی لڑ رہا ہے انخلابی ہے کرانتی کارکہ ہے تو آپ لیا گھرات لپلا ہے کون آلا ہی کرتا کامہ نہیں وہ ہمارے گھر میں چھپے ایسا کسی کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے وہنہوں تیاشے جیون سودھا تیاشا کھولی تس دیدزا اس لئے اس کا کھانا جو ہے اس کی ہی کھولی میں کمرے میں دیتے جا اب کرانتی کارکہ کس کو بولتے ہیں کرانتی کارکہ مجھے پرانا چی آہوتی دیون انگریجا چی سکتے ارد لڑنا رہے تھوڑ دیش بھکت تو اسے پراند دوسرے کون آلا ہی آپ لیا گھری بولو نکوس اور وہ جب تک ہے کسی دوسرے کو بھی اپنے گھر میں نہیں بلانا ہے ان کی ایک کارجی کے باہر جاتا گھرالا کلوپ لاؤن زادزا اور ایک اور تکلیف اٹھانا ہے یعنی ایک توجہ رکھنا ہے کہ باہر جب جائے گی تو باہر سے گھر کو خفل کلوپ یعنی خفل لاؤک لگا کر جانا ہے ایوڑیا ورن جس سمجھائی چی تیلہ سمجھ لے اتنا سمجھانے کے بعد میں جو اس کو سمجھنا تھا وہ اسے سمجھ میں آیا جیوہ چی پروانہ کرنے پراند دینے تیار اسنے بے فکر اسنے اپنا دیش سوطنتر بھاوہ منون انگریجاورت تو لڑاتا ہے اپنی بائے کو ملے گھردار یا سروانہ سوڑون اپنا جیوہ چی ہی پروانہ کرتا تو چڑھوڑیت پڑھلا ہے یعنی وہ اپنی بیوی بچے گھردار سب چھوڑ کر اپنی زندگی کی فکر نہ کر کہ وہ دیش کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے منون آپ یالا کرتا ہے تی مدد آپن کرائی ویسے تینے تھر بھی لے یعنی زیبون نے بھی ٹھہرا لیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گی کیونکہ وہ کرانتی کاری تھا تیا دیو سا پاس ان شنکر تیا اندھاریا کھولی تنگاور گھونگڑی گئون مسکٹن پڑھائی سا اور اس دن سے شنکر اس اندھیری کھولی میں اپنے جسم پر ایک رضائی ڈال کر وہ سو جاتا تھا زیبون تیا کھولی لا باہرون کلوپ لاوائی چی اور زیبون اس کھولی کو خفل لگا دیا کرتی گپ چپ جیونہ چی تاٹ نیون دیای چی خاموچی سے کھانے کا برطن لے جا کر دیتی اندھاریا کھولی چھنکر چاہ چہرہ دیکھلتی نے کدھی پاہیلہ نہ ہی اس اندھیری کھولی میں اس نے چھنکر کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا سارے کام آٹوپلے کی گھرالا کلوپ لاوان تھی میترینی کڑے زاؤن بسائی چی گھر کے سارے کام ختم ہونے پر وہ گھر کو خفل لگاتی اور اپنی سہیلی کے پاس جا کر بیٹھتی رستیات پولیس دسلا کی کڑے ورچی مولیلا چنور گھٹ چھاتی شی دھرائی چی منہ دھاستون جائچی یعنی راستے میں اگر کوئی پولیس والا نظر آتا تو وہ اپنے جو گود میں بچہ ہوتی تو اسے اپنے چھاتی سے لگا لیتی اور ڈر جاتی دھاستون جائچی دھاستون جانے منجھے گھابرنے شنکر لا پرت پکڑنے ساتھی انگریس سرکار پاڑات تھون ہوتے شنکر کو دوبارہ پکڑنے کے لیے انگریس سرکار نظر رکھ کر بیٹھی تھی پاڑات تھونے انہوں نے تو نظر رکھنا تیالا پکڑن دینیاس موٹھے بکشی سی زاہیر کھیلے ہوتے اور اسے پکڑنے کے لیے ایک بڑے نام کا اعلان ہوا تھا تو ہاتھی لگاوا مہنون پولیس جنگ جنگ پچھاڑت ہوتے وہ ہاتھ میں لگنا چاہیے ایسے اس لیے پولیس ہر لمحہ کوشش کرتی رہتی تو ساپڑلا ستر انیک بھومی گتان سا ٹھاؤ لگلا ستا وہ اگر پکڑا جاتا ساپڑلا انہیں پکڑا جاتا تو جتنے بھی بھومی گت جو زہر زمین یعنی چھپ جانے والے ہیں تو ان کا ٹھاؤ یعنی ٹھکانا پتہ لگ جاتا مہنون پولیس شنکر سار کیا کارے کرتے ہیں چاہاں آگے ہاتھ دھون لگلے ہوتے اس لیے پولیس شنکر کے جیسے جو آزادی کے لڑائی کے کارے کرتا تھے ان کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑے تھے شنکر سار کیا ہمی گتانا ایک آج گھرات پار دیوس آسرہ گھینے ہی دھوکیا چیستے شنکر کے جیسے گھومی گت کو ایک ہی گھر میں بہت دن آسرہ لے کر رہنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا اس سے دھوکہ ہو سکتا تھا مہنون کا ہی کار لوٹ لیا ننتر دوسری ویوستہ کروں شنکر نے عبدالل چھے گھر سوڑا اچھے ٹھر ہو لے اس لیے کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ دوسری جگہ ویوستہ کر کے عبدالل نے کا گھر چھوڑنے کا شنکر نے تہہ کیا اب ایک جو کار کرتا تھا اسے ٹھہرائے ہوئے وقت پر لینے کے لیے آ گیا نگنیا پوروی شنکر عبداللہ بھیٹلا اور نکلنے سے پہلے شنکر عبدالل سے ملا دو گھنچہ ہی ڈوڑیات پانی ترار لے اور دونوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا انہیں دونوں رونے لگے عبدالل منالا زپونزا کارجی گھے عرجون نے کیا کہا عبدالل نے کیا کہا کہ تھوڑا توجہ سے جا اور اپنے خیال رکھ بھابین سے نیروب گھہلا شنکر بھی سرلا ناہی یعنی زیبون سے بھی ملنا اس نے نہیں بلا خال مانے نے تو مانالا بھابی تمہیں ماجہ ساٹی فار کشت گیت لے خال مان مان خالی کرنے بولے تو اس نے گردن نیچے جھکا لی دیکھیں یہ عزت کا معاملہ ہوتا ہے اور زیبون نے جو کام کیا تھا اس کے لئے اس نے اس کا آبھار مانا دھوکہ پت کالا میں تمہیں دھوگانا آجشت کدی ہی وسننا نہ ہی اس نے کہا کہ تم نے میرے لئے دھوکہ اٹھایا تھا تکلیف اٹھائی اور میں زندگی میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا ایسا بولن تو نگالا ایسا بول کر زیبون اسے دیکھتی ہی رہ گئی آجور اندھارہ آندھریا کھولی تستو پڑون راہی لیا نے آپن تیالا کدی دھڑ پاہی لیس نہ ہی اسے تیچیا منات یون گے لے اور ہمیشہ اندھیری کھولی میں کمرے میں پڑا رہتا تو ہمارے اسے دیکھنا ہے ایسا کبھی زیبون کے دن میں آیا نہیں پندرہ اگرس ایک اگرس ستے چاڑی سروجی بھارت سو تنتر زالا پندرہ اگرس انیس سو سیتالیس کو بھارت آزاد ہوا سگڑی کڑے کیسے چاہ چننے پسر لے آنندی آنند زالا اور ہر طرف بہت زیادہ خوشی کا ماحول تھا اور خوشی ہر طرف خوشی ہی خوشی کا ماحول تھا بھومی گت کارے کرتے سا ستکار کرنیا تعالی اور جتنے بھی چھپے ہوئے کارے کرتا تھے آزادی کے مجاہدین تھے ان کا ستکار کیا گیا عبدالل نے اس ہمارم بات اتساہ نے بھاگ گھتلا زیبون لاحی سو عبت نیلے عبدالل نے اس ہمارم میں خوشی سے حصہ لیا اور زیبون کو بھی ساتھ میں لے لیا ویاس پٹا ور سر بھومی گت کارے کرتے بس لے ہوتے اور جو اجلاس کی جگہ تھی وہاں پر جتنے بھی چھپے ہوئے بھومی گت کارے کرتا تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے عبدالل نے گم مطین جائب اللہ ویچ آلے اور عبدال نے زیبون سے پوچھا یات لہ کٹ لہ بھومی گت آپ لے رائے لہ ہوتے سانگ بگو اب وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس میں کون سا چھپا ہوا جو کارے کرتا تھا زہر زمین تھا وہ ہمارے گھر میں رکا تھا یہ بتات سار بھومی گت کڑے زیبون نے نظر ٹاک لی پنچ تیت لک اپنے گھری رائے لہ تی کا ہی تی لہ اوڑک آلے نا ہی یعنی سب کے اوپر دیکھنے کے بعد بھی زیبون کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے کہا کیس میں سے کوئی بھی کار کرتا اپنے پاس نہیں رہا تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاحات ہوگی